حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تقریباً چھتیس واسطوں سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت امیر المؤمنین حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے حضرت خاجہ غلام فرید چھتیس واسطوں سے آپ کا سلسلہ نصب جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے اور آپ کے جو اباؤ اجداد ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت سید مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو ہے عرب شریف کے رہنے والے تھے جزیرہ عرب کے رہنے والے تھے تو انہوں نے جو آپ کے اباؤ اجداد میں سے ہیں حضرت سید مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو انہوں نے جزیرہ عرب سے سفر کر کے پاکستان اور انڈیا ابھی تک تو یہ تفریق نہیں ہوئی تھی تو آپ وہاں سے حجرت کر کے سندھ تشریف لے تھے تو آپ سندھ کے اندر تشریف لے تو پھر آپ کی جب اولاد ہوئی تو جتنے بھی افراد تھے وہ سندھ کے مختلف جو موزے ہوتے ہیں شہر ہوتے ہیں وہ ان میں بستے چلے گئے اور پھر آپ کے پردادہ حضرت سید محمد شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پردادہ جو ہے سندھ کے موزہ یارہ والی اس میں آپ رہش پذیر ہوئے اور آپ کے پردادہ بھی سسلہ چشتیا کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے ایک مرید کا نام مٹھن تھا جو کہ علاقے کے اندر بہت بڑا امیر تھا رئیس تھا پیسے والا تھا نام والا تھا تو اس رئیس کا نام مٹھن تھا تو وہ مٹھن جو ہے آپ کے پردادہ کا جو ہے حضرت سید محمد شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مرید ہو گیا اور یہ کوٹ مٹھن بھی اس رئیس محمد بلکہ ملک مٹھن اس کے نام سے یہ کوٹ مٹھن جو ہے یہ شہر مشہور ہوا تو وہ جو ہے آپ کا مرید ہو گیا اور آپ اس کے کہنے پر یعنی مرید کے کہنے پر آپ جو ہے پھر کوٹ مٹھن تشریف لے آئے تھے جب آپ کوٹ مٹھن تشریف لے آئے تو پھر وہیں پر آپ کی رہیش ہوئی پھر آپ کے ہاں بیٹا ہوا اس طرح آپ کے دادا پر دادا پھر اس طرح حضرت سید خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی قصبہ چاچنا شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ محبوب بندے تھے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی عمر تقریباً چار سال کی ہوئی تو چار سال کی عمر میں ہی آپ کی والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا اچھا یہ عمومی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نوازنا ہوتا ہے جس کو بلند مرتبے دینے ہوتے ہیں جس کو انعام و اکرام سے نوازنا ہوتا ہے لوگوں کے اندر مقبول بنانا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے آزمیشوں سے گزرنا پڑتا ہے آزمیشوں سے گزر کر ہی کوئی جو ہے کامیاب ہوتا ہے تو جیسے مثال کے طور پر اگر دیکھ لیں کوئی ایم اے بننا چاہتا ہے ایم پی اے بننا چاہتا ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وزیریادہ بننا چاہتا ہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی پہلے آزمیشوں سے گزرنا پڑے گا اسے کٹھن راستوں سے گزرنا پڑے گا مشکر راہوں سے گزرنا پڑے گا اپنے پاؤں چھلنی کرنے پڑیں گے لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے بعض وقت آپ پر اٹیک بھی ہوں گے حملے بھی ہوں گے بہت مشکل مشکل راہیں آپ آپ کے اوپر آئیں گے لیکن ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے کامیابی کی طرف پہنچ چکے ہوں گے آپ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہوں گے اور اب وہ جو آزمیشیں آپ پر گزری وہ جو تکلیفیں آپ پر گزری وہ مشکلیں جن کا آپ نے سامنا کیا وہ ایک چٹکی میں ہی ختم ہو جائیں بحسوس ہی نہیں ہوا کہ کبھی ہم نے آزمیشیں بھی ہم پر آئیں تھی کبھی ہم پر مشکلات بھی آئیں تھی ہم نے کبھی تکلیفوں کا بھی سامنا کیا تھا تو وہ ساری جو ہے ایک پل میں اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر بھی آزمیشوں کا سلسلہ شروع ہوا ابھی آپ کی چار سال کی عمر دے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا آپ بہت زیادہ غبگین ہوئے لیکن آپ کی والد محترم حضرت خاجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے آپ کو سنبھالا اور قرآن مجید کی تعلیم دلوائے اور تقریباً ابھی آپ کی آٹھ سال کی عمر ہوئی تھی کہ آپ کی والد محترم بھی اس دنیا سے چلے گئے آپ یتیم ہو گئے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ آج جن کی شہر و شہری جن کے قصے صرف مسلمانوں کے اندر نہیں غیر مسلم بھی آپ کی کہانیاں آپ کی کافیاں آپ کے روڑے پڑھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کمال کا کلام پڑھا ہے تو آٹھ سال کی عمر میں آپ کے والد جو ہے وہ انتقال کر گئے کافی زیادہ آپ کو صدمہ پہنچا لیکن آپ کے بھائی تھے بڑے بھائی حضرت خاجہ مقدوم فخر جہان رحمت اللہ تعالیٰ لیٰ آپ نے جو ہے آپ کی ذمہ داری لی اپنے چھوٹے بھائی کی حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ لیٰ آپ نے حضرت خاجہ غلام فرید کی ذمہ داری لی ان کے غم کو ہلکہ کیا ان کی پریشانی کو دور کیا اور تعلیم و تربیت کے اندر ان کو لگا دیا اب آٹھ سال کے عمر میں آپ قرآن مجید حفظ کر چکے تھے حضرت خاجہ غلام فرید اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کمال کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آٹھ سال کے عمر میں آپ نے جوہے حفظ مکمل کر لیا تھا اچھا یہ ہم سریکیوں کی شان ہے میں تقریر بھلے اردو میں کر رہا ہوں لیکن حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سریکیوں کے لئے ایک مثال ہے ہم سریکیوں کی جان ہے ہماری شان ہے حقیقت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب تیرہ سال کے ہوئے تو تیرہ سال کے جب ہو گئے تو آپ اپنے بھائی حضرت خاجہ فخر جہا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعہ بھی اور پھر جو ہے سلوک کی مناظر اپنے اور علوم صرف ناہ منطق بلاغت سارے علوم حاصل کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ اپنے بھائی کے پاس سلوک کی مناظر تیرہ کرنے لگے یعنی حق تک پہنچنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو تیرہ کرنے لگے تو اب وہ کرتے کرتے جب تقریباً ستائیس سال کی عمر میں آپ کے بڑے بھائی حضرت خاجہ فخر جہاں وہ بھی انتقال کر گئے تو ان کے انتقال کے بعد پھر جو ہے آپ نے ہی آپ کو وہ سجادہ نشین بنا دیا گیا اور آپ ہی جو ہے اپنی گردی کو جو ہے آپ سبالنے لگے اور جیسے ہی آپ کو سجادہ نشین بنایا گیا تو آپ گوشہ نشین ہو گئے آپ عبادت اور ریاضات کے اندر اور زیادہ جو ہے محب ہو گئے چلا کشی کرنے لگے رسارسائی رات کو جاگنے لگے دن کو عبادت رات کو بھی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لئے دن رات انہوں نے ایک کر دیا اب لوگوں کو جب آپ کی کرامات لوگوں تک پہنچنے لگی کہ اللہ کا برگوزیدہ بندہ یہاں موجود ہے تو لوگ بھی جوگ در جوگ جوئے آپ کے استانے پر آنے لگے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عزت آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دور دور سے آج بھی یہ پانچ چھ سات تین تریف ربیو ثانی کا آپ کا عرص تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی کہ میں عرص شریف پر گیا تو آج بھی ایک بہت بڑا حجوم تھا بتا نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی وفات کو لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابھی ابھی ہی دفنائی ہے ایسے معلوم ہوتا تھا با ہم اچھا جہاں پر یہ ایک اچھی بات ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہاں پر ایک غلط بات بھی تھی جو مجھے دیکھنے کو ملی اچھا وہ غلط بات کیا ہوگی وہ غلط بات یہ تھی کہ عورت اور مرد ایک ساتھ ہی دربار کے اندر موجود تھے عورت اور مرد حالانکہ آپ نے ساری زندگی یہ درس دیتے ہوئے گزار دی اچھا وہ جو دوسرے فرقے والے لوگ ہیں میں نے کبھی چھیڑا نہیں ہے وہ اکثر ہم جو سنی ہیں اہل سنت ہیں ہم پر اعتراض کرتے ہیں اس بات کا کہ یار آپ محفنوں پر جاتے ہو مسجدوں میں جاتے ہو مزاروں پر جب جاتے ہو عورت اور مرد سارے ایک ساتھ ہوتے ہو یہ کون سی شریعت ہے اس کا تو شریعت اجازت نہیں دیتی تو میں بھی اکثر مزاروں پر جاتا ہوں وہاں مارد اور عورت اکھٹے بیٹھے ہوتے ہیں اکھٹے مزار پر حاضری دے رہے ہیں کوالی ہو رہی ہے وہاں مارد اور عورتیں جو ہے ساری اکھٹے بیٹھی ہوئے حالانکہ کافی ساری درباریں ایسی ہیں کہ جہاں پر جیسے آپ سندیلہ شریف دیکھ لیں تقریباً سب آپ جانتے ہوں کہ وہاں پر تقریباً مارد اور عورت اکھٹے نہیں ہوتے ہیں سندیلہ شریف کے اندر مارد علیدہ ہوں گے عورتیں علیدہ ہوں گے تو وہاں پر جو میں نے یہ نظام دیکھا تھا یہ غلط تھا اب جو صاحب دربار تھے انہوں نے ساری زندگی پردے کا حکم دیا عورت کو اور گھر گھر جا کر گلی گلی مالا مالا جا کر ان کو تبلیغ کی سمجھایا کہ تمہارے سر پر جو ہے دوبٹہ اچھا لگتا ہے بے پردگی اچھی نہیں لگتے اور پھر عورتوں کے یہ اترازات بھی آپ کو سننے کو ملے کہ ہمارے جو بڑے ہیں کیونکہ یہ رسومات ہیں یہ رسم و رواد چلے آ رہے ہیں پیچھے آپ دیکھ لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کے ماننے والوں کو جب کہا تھا کہ تم جو ہے بتوں کو نہ پوچھو تو وہ کہنے لگے تھے کہ ہم اس مذہب سے اس دین سے ہٹ جائیں جس پر ہمارے اباؤ اجداد تھے تو یہ وہ اتراز ہے آج ہم یہ دیکھیں حقیقت بات کہنی چاہیے یہ وہ منصب نہیں ہے کہ بندہ دگے بادی سے کام لے یہ حقیقت ہے آج ہم اپنی رسم و رواجوں کو دیکھ لینا تو تقریباً اگر ہم وہ فضول کی رسم و رواج ہی ختم کر ڈالینا تو کوئی غریب ہی نہیں رہے گا آج اگر ہم کلخانی کرتے ہیں دو دو تین تین لاکھ کرز لے کر کرتے ہیں کیا بھی مجبوری ہے فلا نہ کہے گا یار اس نے کلخانی نہیں کی اپنے باپ دی حالانکہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ کے پاس دس روپے ہے نا تو کلخانی کے نام پر وہ دس روپے کے چنے ہی بار دو شریعت نے تو آپ کو نہیں کہا کہ کارز لے کر دو دو لاکھ کیا آپ کلخانیاں کرتے پھرو شریعت نے کبھی نہیں کہا اور پھر لوگ ہم پر اتراز کریں تو سازر ہے خامیہ تو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں اب جو غریب ہے دن رات کا اپنا کھانا بھی بڑی مشکل اب تو وہ دعا کرے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرے ہی نہ کوئی مر گیا تو ہمیں کرزہ لینا پڑے گا کلخانیاں کرنی پڑیں گی چلیس میں کرنے پڑیں گے حقیقت میں یہ خلط بات ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے یہ وہ رسومات ہیں جو ہم نے لازمی طور پر اپنے اوپر لازم کر لیئے ہیں ہم نے اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیئے ہیں اور جب اگر ان کو کہا جائے مولوی صاحب یہ شریعت پہلے تو نہیں تھی پہلے تو ہمیں کسی مولوی نہیں سمجھایا بھئی آپ نے کس مولوی کی معنی ہے معنی نہیں ہے نا کسی کی اور دوسری بات یہ ہے اکثر مولوی صاحب یہ اس بات کو بیانی نہیں کرتے پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہوتا ہے حالانکہ یہ حقیقت بات ہے فضول خرچی اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا قرآن مجید کے اندر ہے ان اللہ لا یحب المصرفین اللہ تبارک و تعالی فضول خرچ کرنے والوں کو اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا آج اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں نمازیں پڑھ لیں آپ چلے گئے بلب جال رہے ہیں ضرورت سے علاوہ جال رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے نا آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں دس بلب جال رہے ہیں حالانکہ ضرورت دو کی ہے تو آٹھ جو جال رہے ہیں وہ تو فضول جال رہے ہیں نا تو ہم نے اپنے اوپر خود ہی کچھ بوجھ بڑھائے ہوئے ہیں اگر یہ کچھ بوجھ ہم خود ہی کام کا لینا تو غربت کام ہو جائی جو ہم غربت کا رونا روتے ہیں تو حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ساری زندگی اس بات کی تبلیغ کی لوگوں کو ماں کو بہنوں کو اس بات کی تربیہ دلائی کہ پردہ لازم ہے تم پر تو اب ان کی دربار پر دھول تماشے ہو رہے ہیں عورت اور مرد ایک ساتھ ہیں تو یہ غلط بات اور جو غلط بات ہو وہ بیان کرنی چاہیے درنہ صرف اللہ کی ذات سے اچھا یہ تو ایک دربار ہے کیونکہ میں وہاں پر گیا میں نے دیکھا کہ میں کل شام کوئی وہاں سے لوٹا ہوں اب آپ بھی جاتے ہیں جس مزار پر جاتے ہیں دربار پر جانے کا جو آداب ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ جس نیت سے جا رہے ہیں سیدھا دربار پر گئے اور کہیں نہ جائیں بھئی میلہ لگا ہوا ہے وہاں بھی چلے گئے کوئی اور فنکشن ہو رہا ہے وہاں بھی چلے گئے نہیں ایسے نہیں دربار پر جائیں اپنی حاضری پیش کریں اچھا وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اچھا ایک اور نکتہ یہاں پر بیان کرتا جاؤں اکثر لوگ اس بات کا اعتراض کرنے ہیں یہ جو سننی حضرات ہیں یہ اللہ والوں سے مانگتے ہیں دربار پر جاتا ہے کس نے کہا آپ کو اللہ والوں سے مانگتے ہیں اللہ والوں کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں اور یہ اللہ والوں کا وسیلہ دے کر مانگنا جائز ہے یہ تو آپ دنیا میں بھی کرتے ہو مثال کے طور پر کوئی آپ کو پیسے نہ دے رہا آپ کہو یار میں فلانے کا بیٹا ہوں بھائی وہ آپ کے نام پر نہیں دے دے گا آپ کے باپ کو دے کر آپ کو دے دے گا پیسے یہ ایک عام عمولی بات ہے تو ہم اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو طاقت اطاع فرمائی ہے وہ اس قابل ہیں کہ ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جائیں وہ ایک شیر بھی ہے بہت مشہور ہے کہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ ایک جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کا واقعہ ہے آپ جو ہے مسلح شریف پر دریا پار کر رہے تھے مسلح شریف کے اوپر چڑھ کے دریا پار کر رہے تھے تو ایک شخص نے روکا اور کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے چلیں بیڑی نہیں آئی ہوئی ابھی تو آپ اللہ کے بزرگ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک شرط پر بیٹھنے دوں گا کہا جی آپ جو کہیں شرط قبول ہے تو آپ کہنے لگے اگر مسلح پر کھڑا ہونا تو یا جنید یا جنید کہتے ہوئے جانا ہے یا جنید یا جنید کہتے ہوئے آپ نے جانا ہے اور کوئی ویردی نہیں کرنا اب وہ جو بیٹھا یا جنید یا جنید کر رہا ہے جب تقریبا دریا کے درمیان تک پہنچا تو ادھر ادھر سے پانی دیکھا تو خوف تاری ہوا اس کے اوپر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گرنے والا ہے ابھی شروع کر دیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اس کو پکڑا اوپر اٹھایا اور آپ نے کمال کا جملہ اشارت فرمایا آپ نے فرمایا ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا اللہ تک کیسے پہنچ گیا ابھی تک جنید تک نہیں پہنچا اور اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے اللہ بے شک جس کو اپنا محبوب چاہے بنا لے اس کو کوئی رکاور نہیں ہے لیکن طریقہ کار جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو اللہ کے جو محبوب بند ہیں ان کی مزاروں پر جانا ان کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگنا یہ سب کچھ جائز ہے